آج جو حوصلہ افضائی کی گئی ہے آپ تمام انجیوز کی اس پہ بھی میں آج جنہوں نے یہ پرگرام کیا ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں یہ جتنے بھی یہاں پہ سٹال لگے ہوئے ہیں اور جو مختلف ناموں سے کام کر رہے ہیں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پوری دنیا میں وہ لوگ جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی چاہے وہ پیسے سے چاہے وہ تعلیم کے ذریعے مختلف شعبوں میں انہوں نے کردار اپنا ادا کیا دنیا میں ہمیشہ انہی کے نام رہ جاتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی ریاست بنائی تو اس کی سب سے بڑی جو خوبصورتی تھی وہ وہ طبقہ معاشرے کا جو کمزور طبقہ تھا اس کو انہوں نے اٹھایا اور برابری کی بنیاد پر معاشرے میں نظام لے کے آئے جس میں وہاں پہ جو بیوائیں تھیں یتیم مساکین بیمار لوگ ان کی مدد کرتے تھے بیت المال سے اور حکومت وقت اس کو سپورٹ کرتی تھی آج کے معاشرے میں جس طرح یہ انجیوز ہیں اور اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے اس طرح کی سیکٹر ہوتے ہیں جس کے اندر یہ انجیوز اپنا اپنا کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں کہ اس معاشرے کی اس کمزوری کو ختم کیا جا سکے اور وہاں پر مدد کی جا سکے تو میں سمجھتا ہوں دنیا میں جو ہے وہ سب سے اہم کام یہی ہے کہ آپ انسانیت کی خدمت کرو اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی سب سے اس کی جو محبوب ہستی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے بھی سب سے بڑی جو سب سے بڑا جو دنیا میں کام کیا وہ انسانیت کی خدمت کی اور انسانیت کو وہ امن کا راستہ دکھایا جو رہتی دنیا تک رہے گا تو آج میں آپ تمام لوگوں کا شکر گزاروں جنہوں نے یہاں پر مختلف ناموں سے پاکستان کے اندر کوشش کر رہے ہیں کہ تعلیم کے شعبے میں صحت کے شعبے میں انفرسٹرکچر کے شعبے میں بہت سے اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر کمی ہیں صاف پانی کے پینے کے حوالے سے ہو گیا اور زلزلے کے اندر سلاب کے اندر جو ہماری یہ انجیوز کام کرتی رہی ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتاتے ہوئے مجھے بہت خوشی ہوگی کہ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں سے ہے جس میں سب سے زیادہ لوگ خیرات اور زکاة دیتے ہیں اور ان انجیوز کے ذریعے جو ہے وہ معاشرے میں ان لوگوں تک ہمارا کوشش ہوتی ہے کہ چیزیں پہنچ سکیں جو ایسے لوگ جو مجبور لوگ ہوتے ہیں تو اس پاکستان کے معاشرے میں سب سے زیادہ لوگ انسانیت کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ خدمت کر سکیں ایک دفعہ پھر میں اپنا موجود یہاں پہ ڈاکٹر فوزیہ کا اور نرگز جبین کا اور ان کے ساتھ ساتھ یہاں پہ تمام ان لوگوں کا جنہوں نے یہ پروگرام روگنائز کیا ان کا میں تیر دل سے شکر گزاروں بہت شکریہ